سوال کے اوپر ہی آنا چاہوں گا سپریم کورٹ کے تمام نرنےوں کا بی جے پی بڑا گرم جوشی کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے سواگت کرتی ہے جفر بھائی نے ابھی بھی کہا کہ ہم جو بھی اس نرنے آئے گا اس کا سواگت کریں گے مجھے الیکٹرال بانڈ پر ایک بھی آدمی نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ الیکٹرال بانڈ الیگل تھے اور انکنسیوشٹیوشنل تھے اور ہم دیش سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا نرنے آیا ہے آج دوسری ریپورٹ آئی ہے کہ سنتالیس لاکھ لوگوں کا روجگار پچھلے ایک مہینے میں اپریل اپریل میں چلا گیا ہے یہ سی ایم آئی کے آنکڑے آج پبلش ہوئے ہیں بہت دربھاگ یہ پون ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو مار پڑی ہے وہ گاؤں کے اوپر پڑی ہے جنتہ معاف نہیں کرے گی دوستو گوزی میڈیا اتنی بے شرمی اخیار کر لی کہ اب ان کو کسی بات کی پروہ ہی نہیں کہ زمانہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے بس چاپ لوسی ہی ان کا دھرم اور مذہب بن گیا ہے کیا یہ دیکھنے کو ملا نیوز ٹوانٹی فور پر کہ جہاں مانک گپتا برابر رولنگ پارٹی کی طرف داری کرتے نظر آئے پرنتو جب آلوک شرمہ جو کانگریز کے بہت زبردست پروکتہ ہیں اور بے باقی حاضر جوابی سے جواب دیتے ہیں تو انہوں نے مانک گپتا کی دھچے اڑا دی اور بولتی بند کر دی یہ اتنا دلچسپ نظارہ تھا کہ اس کو دیکھنے لائک تھا مانک جی مانک جی انسا ہے کہ کون گیا کون نہیں گیا وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ دس سال کے بعد بھی سنو نا بھائی آر اے پروہو سنو یا دس سال کے بعد بھی بی جے پی کانگریز کے پروکتاؤں کی اور کانگریز کی کتنی چنتہ کرتی ہے یہ پورے ابھی وقتہ میں پتا چلا مجھے لگتا ہے بی جے پی کی یہی چنتہ جو ہے پوری بھاجپا کو کانگریز یکت کر رہی ہے دیش کے پردان منطری کہتے ہیں کانگریز مکت اور جفر بھائی کانگریز یکت کر رہے ہیں بی جے پی کو خیر اب ان کو فیصلہ لینا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں لینا ہے آج ایموشن او ٹیم دو چیزوں پر تین چیزوں پر میں مانک جی کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ کے سوال کے اوپر ہی آنا چاہوں گا سپریم کورٹ کے تمام نرنےوں کا بی جے پی بڑا گرم جوشی کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے سواگت کرتی ہے جفر بھائی نے ابھی بھی کہا کہ ہم جو بھی نرنے آئے گا اس کا سواگت کریں گے مجھے الیکٹرال بانڈ پر ایک بھی آدمی نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ الیکٹرال بانڈ الیگل تھے اور انکنسیوشنل تھے اور ہم دیش سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا نرنے آیا ہے آج دوسری ریپورٹ آئی ہے کہ سنتالیس لاکھ لوگوں کا روجگار پچھلے ایک مہینے میں اپریل اپریل میں چلا گیا ہے یہ سی ای ای مائی کے آنکڑے آج پبلش ہوئے ہیں بہت دربھاگے پونھ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو مار پڑی ہے وہ گاؤں کے اوپر پڑی ہے جنتہ معاف نہیں کرے گی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی بھی نیتہ کی طرف سے ایک بھی وقت تاوے نہیں آئے گا دوسری چیز آج جو دوسرا سوال آپ کا ہے کہ بیل ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے دیکھیں آج انٹرم بیل کے لیے لڑائی لڑی گئی تمام دلیدیں دی گئی ہوں گی سپریم کورٹ میں اور پوری طرح سے جو بھی وکیل ہوں گے دونوں طرف کے انہوں نے پوری طرح سے کوشش کی ہوگی ایک نے کہ بھی بیل نہ ملے دوسرے نے کہ بیل مل جائے لیکن کل کا ایک اپیسوڈ یاد کیجئے کہ این آئی اے کے لیے جہاں آج کے لیے ریکمینڈیشن بی جی پی کے ہی ایک وقت تھی جو آج کل ال جی بنے ہوئے ہیں دلی کے انہوں نے کی تھی اب یہ این آئی اے کی ریکمینڈیشن کیوں کی گئی کیونکہ آج سپریم کورٹ میں بیل کی اپلیکیشن لگی ہوئی تھی آج ڈیٹ تھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح سے دیش کی جنتہ کو گم رہا کرنا کس طرح سے نائے لے کے ڈیسیزن کو پربھاوت کرنے کے لیے قدم اٹھانا یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے جو بھی سپریم کورٹ کا نیرنے ہوگا ہمیں پوری امید ہے کہ سکاراتمک نیرنے ہوگا اور کہیں نہ کہیں ان کو سیدھا سیدھا کہیے نا بیجے پی نے پہلے ہی پلاننگ کر لی اگر شراب گھوٹالے میں انترم زمانت ملی تو این آئی اے خالستان والے کیس میں اٹھا لیں گے دیکھیں یہ ایک میٹر نہیں ہے چتمرم جی کا میٹر دیکھئے آپ ڈی کے شیو کمار کا میٹر دیکھئے اور دسیوں میٹر آپ کو مل جائیں گے ایک پترکار آئے تھے کیرلا سے ان کے خلاف بھی اسی طرح کی گھٹنا آئے تھے ایک کیس میں زمانت ملے تو دوسرے میں اندر کر دو دوسرے کی زمانت کی عرجی لگے تو تسرا کیس ہی کر دو یہ بی جے پی کا پینترہ ہے اور اسی لیے موڈی جی گھبرائے ہوئے یہ تمام جو دس سال تک انہوں نے تمام جو اس طرح کے قدم اٹھائے ہیں اسی لیے تو راہل گاندی جی کہہ رہے ہیں کہ سمویدان میں کوئی خطرہ ہے تمہیں شرم ہے کچھ کچھ شرم ہیا ہے اب میں آپ سے امانداری سے امانداری سے اب میں آپ کی طرف ایک گوگلی پھینکتا ہوں اروین کیجریوال کی زمانت پر انترم زمانت پر اگر رہائی ہوئی آلوک شرم ڈلی میں تو آپ کے پکش میں جائے گا لیکن پنجاب میں کیا ہوگا ارے وہ پنجاب میں آ کر بھی پرچار کریں گے وہاں تو آپ کے خلاف پرچار کریں گے اسی لیے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کیجریوال کی زمانت کا سفاغت کر رہے ہیں یا پھر آپ گول گول کر رہے ہیں بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی مانک جی آج سوال یہ نہیں ہے کہ کیجریوال کی جوانت ہوگی کہ نہیں ہوگی آج سوال یہ ہے کہ سمویدھان کا اور تمام جانچ ایجنسیوں کا دروپیوگ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس بارے میں دیش جاننا چاہتا ہے ہم چار سیٹیں ہاریں گے ہم چار سیٹیں جیتیں گے وہ امپورٹنٹ نہیں کیا لوگتنتر ہارے گا یا لوگتنتر جیتے گا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آج بھی ہم نے تو سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی شراب گھوٹالے پہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کلین چٹ نہیں ہے جب تک نیائل اے سے کلین چٹ نہیں ملتی ہے میں آج بھی اپنی بات پر سٹینڈ کرتا ہوں لیکن دربھاگ یہ ہے دربھاگ یہ ہے کہ آج جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں دیش کی جنتہ کے سامنے اب ایک چیز اور بتائیے اگر آپ کو این آئی اے کا میٹر تھا تو آپ چار دن دس دن پہ لے لے کر آتے اوکے اب ایک چیز اور بتائیے آلوگ جی یہ ایک کر کے آپ کے پروکتہ کیوں جا رہے ہیں بی جے پی میں کیوں جا رہے ہیں کئی ہوا کا رکھ تو نہیں دیکھ لیا ہے پہلے دوسرے چرن میں آپ کہہ رہے تھے موڈی جی ڈر گئے گراؤنڈ ریپورٹ بڑی خراب آ رہی ہے یا تو آپ کی طرف ایسا لگتا ہے بھگدر مچی ہوئی ہے یعنی پہلا چرن دوسرا چرن تیسرے چرن کے دن جس دن ووٹنگ ہو رہی ہے اس دن آپ کے پروکتہ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں کیا سندیج جا رہا ہوگا سوچئے ٹھیک ہے یہ تو بی جے پی بی جے پی نے سکرپٹ لکھ کے دے رکھی ہے جس کو اچھی لگتی ہو پڑھ دیتا ہے جس کو لگتا کہ نہیں سنگرش کرنا ہے سنگرش کا راستہ چننا ہے وہ سنگرش کرتا ہے جہاں تک بات کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے کون کون تھے جی ٹونٹی تھری والے گئے سب سے پہلے پنجاب سے ایک وقتی اس کے بعد ایک بھاجپا سے آئے تھے راجستان سے ان کو ٹکٹ بھی ملا بھاجپا میں واپس چلے گئے ایک دو لوگ اور بھی ہیں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں مہتوکان شاہ یا ڈر میں تو کہوں گا رادی کا جی کی گلتی ہے وہ چلی گئی ٹھیک ہے آئساس ہوگا بعد میں احساس ہوگا جس طرح سے ان کو کانگریس میں ایمپورٹنس ملی مجھے نہیں لگتا وہاں پر جا کر ملے گی یہ بڑی اچھی بات کہی آتا اور اگر ان کے ساتھ واسطہوں میں انیائے تھا تو دس دن سے انجار کر رہی تھی وہ کہ جب وہ جس سمیں پر چناؤ ہوگا اس سمیں پر وہ اس طرح کا استیفہ دیں گی جنتہ تے کرے گی پرسوں انہوں نے آروپ لگا ایک کل استیفہ دے دیا پربرام کے مندر تو میں بھی گیا تھا بھائی میرے اوپر تو کسی نے دباؤ نہیں ڈالا اور میں تو کئی گھنٹے وہاں پر رکا اور ڈیلی حنوان جی کی پوجا کرتا ہوں مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا ڈر اور مہتوا کانشاہ ہیں یہ دو ہی چیزیں ہیں لیکن کئی بار ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر جا کر بہت جلد بہت کچھ مل جائے گا ان کی سوچ ان کو مبارک ٹھیک ہے کشور جی آپ کی بار یہ بولیے اور ذرا بتائیے آج تیسرے چرن میں آپ کی کیا ریپورٹ ہے بارامتی سے کیا ریپورٹ ہے باقی جگہ سے کیا ہو رہا ہے کس کو ووٹ پڑ رہا ہے نہیں میں نے جو پہلے پہلے چرن میں موڑ دیکھا دوسرے چرن میں موڑ دیکھا وہی موڑ ہے جفر دھپڑا ساپ ہونے جا رہا ہے میں بتا رہا ہوں دھپڑے ساپ ہونے جا رہا ہے مہاراست میں تو آئیتی حالت ہے ریٹائرمنٹ لے گے کیلے جفر مجھے میری بات کرنے جفر ایسا ہے کی مجھے نہ ہی تو ایم پی بننا ہے نہ ایمیلے بننا ہے تو پٹہ تو لگاؤں گا نہیں کیونکہ میں بی جے پی میں جتنے سال رہا اتنے سال تو آپ کا پولیٹیکل کریئر نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کی کسانوں کی بات کر رہے تھے ناغر جی کسانوں کی بات موڈی جی تو چناؤں میں نہیں کر رہے موڈی جی ایم ایس پی پہ بات نہیں کر رہے موڈی جی مہاراست کے اندر 32,000 کسانوں نے دس سال میں آتھ مستیا کی اس پر بات نہیں کر رہے روک پیٹرن پہ بات نہیں کر رہے اور مجھے پتا ہیے کہ ملک ناغرہ ایسا کیسا آپ کو پریم آ گیا اور وہ پریم کیا کام کا جو پولیٹیکل اوریینٹیڈ رہے دوسری بات آپ نے بولی دیکھئے مانا جت آج جو دیپانکر تتہ اور کھننا جسٹس کھننا کے ڈیویزنال بینچ میں جو ہیرنگ ہوئی تو جو لائی ہو رہی تھی آپ کے چینل پہ بھی آپ اس کو اپ ڈیٹ رہے تھے لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے تو اربیند کیجڈیوال کا تو پس پس سر ہو گیا اب کوٹ ان کو چھوڑنا چاہتا ہے تو سپریم کوٹ انہیں جیل میں کیوں رکھ رہا ہے مجھے سمجھ پہ نہیں آتا کی جسٹس دینایڈ جسٹس دیلے تو مجھے لگتا ہے کہ اربیند کیجڈیوال آنے کے بعد تو اور ہی پوزیشن خراب ہو جائے گی اب آپ کے آپ کے پترکاروں نے لائیس ریپورٹنگ دن بھر کیا میں لائیس ٹائم بھی تمہیں تھا کشور جی میں لائیس ٹائم بھی آپ کو ٹیک می ٹیک بھی ایک کچھ میں بتاتا ہوں لائس ٹائم میں نے پرسنٹیج کے بارے میں بولا تھا کہ اس الیکشن کمیشن کا کوئی بروسہ نہیں تو اینہوں نے گیارہ دن کے بعد پانچ پانچ ٹکا ساتھ ٹکا پرسنٹیج بڑھا دی تو آج یہ گھنٹے گھنٹے میں آپ بتا رہے تھے کوئی بدلے گا نہیں لوگ لائن لگا کر ایڈیا کڑبندل کو ووٹ کر رہے ہیں ملوک بھائی ملوک بھائی ملوک بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بسپا کا کھاتا نہیں کھلنا تھا اور بسپا کا سارا ووٹ انڈیا گھٹ بندن کو آ گیا ہے اسی لئے ملوک بھائی جو ہیں وہ ادھر چلے گئے لیکن وہ تھوڑا سا موسم کو دیکھ کے تھوڑا سا گھڑ بڑ کر گئے وہ صحیح موسم کا ان کو آقلن ہو نہیں پایا خیر وہ اب بات آتی ہے الیکشن کمیشن کی مانک جی کہ کتنا ووٹ پڑا صبح سے نیوز ٹونٹی فور اور تمام چینلز بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بتا رہا ہے کہ بھئی نو بجی تک کتنا دس بجی تک کتنا بارہ بجی تک کتنا چار بجی تک کتنا پانچ بجی تک کتنا سارا ووٹ پرسنٹیج الیکشن کمیشن بتاتا ہے لیکن دربھاگ گیا ہے کہ پہلے فیس کا جو ووٹنگ پرسنٹیج گیارہ دن کے بعد بتایا گیا کہ کتنا ووٹ پڑا اور جتنا اس دن پہلے ووٹنگ فیس کے لئے انیس تاریخ کو بتایا گیا اس سے لگ بگ چھ پرتیشت بڑھ گیا یہ دیش کے لئے بہت چنتہ کا وشہ ہے کہ آپ ہر گھنٹے بتا سکتے ہیں لیکن ٹوٹل ووٹ کتنا پڑا وہ آج تک آپ نے نہیں بتایا پرسنٹیج بتاتے ہیں آپ کہ چھاسٹ پرسنٹ پڑ گیا ارے بھو چھاسٹ پرسنٹ سو کا ہے ایک سو پانچ کا ہے ایک سو دس کا ہے کس کا چھاسٹ پرسنٹ ہے دیش کی جنتہ جاننا چاہتی لیکن درباقی یہ ہے کہ چناؤ کے دن بھی موڈی جی کے انٹیویو چلتے ہیں آم گھٹلی پرس بٹوا رومال پتہ نہیں کون کون سے انٹیویو چل رہے ہیں آج کل وہ میڈیا کے ساتھ ہی ہمارے لے رہے ہیں پھر چار جون کو تو میڈیا کے بہت ساتھی بھی مکتی پائیں گے آلوک جی میں کیولی جاننا چاہتا ہوں ایلیکشن کمیشن کیا سو رہا ہے آپ ہی کے سہی ہوگی کشور تیواری نے ان دو مدوں پر گیند آپ کے پالے میں ڈال دی آپ گھٹ بندن کے بڑے سہی ہوگی ہیں اب جواب دیجئے لیجے ذمہ داری وڈیت تیوار جی کیا کہہ رہے ہیں مہاراشٹ میں ہیمند کرکرے کی موت کے بارے میں چننی جی کیا کہہ رہے ہیں پونچ میں ہوئے حملے کے بارے میں ابھی باتت ہے ابھی باتت ہے ابھی باتت ہے دیکھیں کون دیکھیں میں کہتا ہوں کہ کسی ایک ویشیش کے کہنے سے ہیمند کرکرے کے بارے میں بھوپال کی سانسد نے کیا کہا تھا وہ بھی سب نے سنا تھا لیکن میں کسی ایک ویشیش کے وقت کو بہت امپورٹنس نہیں دینا چاہتا سرکار مہاراشٹہ کی پولیس بہت قابل ہے ممبئی کی پولیس قابل ہے تمام جانچ ایجنسیاں قابل ہیں ان کا جو ورڈکٹ ہے وہ فائنل ہے اسی کے ساتھ رہنا چاہیے دیش کو اور ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے میں پہلا ویکتی تھا جس نے بارٹلا ہاؤس پر سوال اٹھانے والوں کو موپور جواب دیا تھا لیکن آج ویشیش وہ چھوٹا ہے مجھے پوری قرصے لگتا ہے آج یہ بات ہونی چاہیے آلوک جی دیکھئے یہ تو آپ کے بارے میں جو جانتا ہے نا وہ سب جانتا ہے کہ آپ خری خری کہتے ہیں اور اکثر آپ کی پارٹی کے لوگ بھی آپ سے اسی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ کئی بار اپنی پارٹی لائن کے خلاف بھی بولتے ہیں باتلا ہاؤس پر آپ نے کیا کہا تھا کیونکہ باتلا ہاؤس پر تو سلمان خرشیت کا بیان یہ تھا جو میڈیا میں تھا کہ سونیا گاندی روئی تھی آپ کی لائن کیا تھی میں آج پھر کہوں گا میں آج پھر کہوں گا ارے مانک جی اتنی بڑی بڑی خبر دی آپ مسالہ ڈھونڈ رہے ہیں میں پھر کہوں گا کہ جانچ ایجنسیاں پولیس ویبھاد سرکار گرہ منترالے جو وقتہ وے دیتا ہے دیش کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے کسی کے نجے بیان کس وجہ سے ہیں کیوں ہیں اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے لیکن دکت یہ ہے گودی میڈیا کو سلمان خرشی جی کے بیان تو یاد رہتے ہیں لیکن ایم ایچ اے کے بیان نیاد نہیں رہتے ہیں اس سے زیادہ مت کہنے بھائیے میں اور کچھ گڑھ بڑھ کروں گا میں کیولی کہنا چاہتا میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جانچ ایجنسی کوئی بھی پولیس ویبھاد گرہ منترالے سرکار جو کہتی ہے اس پر ہمیں وشواش کرنا چاہیے اور اگر اس کے وقت اویوں میں کہیں پر کوئی غلط چیز آتی ہے تو اس پر سوال بھی کرنے کا مجھنی بہت بڑی ہے 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 زفر اسلام بولی ہے اور جماعت دیجئے آلوک شرمہ کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کیسا کام کر رہا ہے بھائی ہے نہیں ایک منتر ایک منتر سنیے جرہ سنیے بھائی ایک منتر میں انترین بات کہنا چاہتا ہوں جفر بھائی ایک منتر گجرات میں گجرات کی بس کا عمرنات یاترہ میں ایکسیڈنٹ ہوا کا ساتھ یاتری شاید اس میں مرے تھے ایک منتر سنیے نا بھائی جرہ سنیے نا بھائی جرہ موڈی جی کی سرکار جہاں جہاں جب جب ہوتی ہے اس پر پرشنچنے لگتے ہیں کہ وہ جمہ کشمیر میں آتنکواد کا چناوں میں کہیں فائدہ تو نہیں اٹھا رہے ہیں یہ بھی سچ ہے کارن ہے اس کا کہ پلواما کے اوپر پچاس سوال اٹھے آج تک جواب نہیں ملا ابھی نیوز ٹونٹی فور پہ چار لوگ بیٹھے ہوئے مجھے بتائیے گا کہ پلواما میں ساڑھے تین سو کلو آر ڈی ایکس کہاں سے آیا وہ کس کی گاڑی تھی کون سی گاڑی تھی وہ ماروٹی تھی فی اٹ تھی ایمبیزڈر تھی مہندرہ کی تھی بولے رہو تھی کیا تھا وہ پورے دیش کو آج تک نہیں پتا چلا ہے اس لئے سوال بھی کھڑائے کیے جاتے ہیں وہاں کے گورنر صاحب نے بھی سوال کھڑے کیے تھے آکشر دھام کب ہوا کیسے ہوا 2017 میں جو امرنات یاترہ پہ گاڑی بس گئی گزرات کی دیکھیں اس کی کہیں بکنگ نہیں ہوئی تھی تمام سوال ہیں تو ہم چلو بھر پانی میں جا کے ڈوب کے مار جاؤ ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا دوستو اس ویڈیو کے اندر ہمارے ریاکشن کیسا لگا جدی آپ کو اچھا لگا پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو ضرور ساستائی کریں